علیؑ 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 این اللہ خزن اللہ نور اللہ وجہ اللہ یا علیؑ علیؑ ایسے ہوتے ہیں علیؑ کے نوکر دے کر میسہ مسلمان کو کہتی ہے نظر ایسے ہوتے ہیں علیؑ کے نوکر یہ مودد کیا ہے کون تھے جناب ہے میسہ مسلمان تمار سن رکھا آپ لوگوں نے تمار کہتے ہیں تمر فروش یعنی خجور بیچنے والے کیا گودام تھا بہت بڑی کوئی فیکٹری تھی بہت سادہ سے آدمی ٹھیلہ لگاتے تھے وہ بھی زمین پہ خجور بیچنے کے لئے لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا کہ کوفے میں ہمیں رومین پوچھ رہے ہیں میسہ مسلمان تمار کو تو نہیں دیکھا تم نے نہیں ہے میرے ساتھ اکثر پوچھتے تھے میسہ مسلمان تمار کو تو نہیں دیکھا میسہ مسلمان تمار کہا یہ علی وہیں ہوں گے مسجد کوفہ کے باہر جہاں خجور بیچتے ہیں وہ مولا کائنات جب عام افراد کو بتا ہے مولا کو نہیں بتا ہوگا ویسے ظواہر سے بھی بتا اور ویسے بھی مولا کائنات جانتے تھے کیوں پوچھ رہے تھے پوچھ کے اظہار فرما رہے تھے دیکھو مجھے میں اسم سے کتنی محبت ہے جب کس نے پوچھا کہا مولا کیسے پتا چلے کس کو آپ سے کتنی محبت ہے بڑا آسان ہے مولا کیسے دوسرے کے دل کا ہمیں کیا پتا کہ نہیں دوسرے کے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے دل کو دیکھ لو جتنی تم اس سے محبت کرتے ہو کم اس کے وہ بھی اتنی ہی تم سے محبت کرتا ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے کے دل کو دیکھنے کی اپنے دل کو دیکھو اب جناب میں تمارے اتنے اگر آشق تھے اب دیکھیں مولا کتنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے جو مثال میں دینا چاہ رہا ہوں اب کوفے میں پوچھتے پھر رہے ہیں میں سے میتماد کو تو نہیں دیکھا میں سے میتماد بے انتہا اور کون بہت سادگی تھے جناب میں سے میتماد لیکن عاشق تھے امیروں میں جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہاں خون دینے کے لئے تیار ہوتے تھے اس حد تک عشق کیا کہا جناب میں سے میتماد صرف ایک مرتبہ واقعہ اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہا مولا کچھ دیر کے لئے میرے جگہ پہ بیٹھیں خجوریں بیچنے کے لئے میں ضروری کام سے جانا چاہتا ہوں ایک تو مولا کائنات امام المتقین اور ظاہری خلافت بچی اب کوئی حاکم ہو کوئی اسلامی دنیا کا کوئی خلیفہ ہو اور اسے کوئی کہہ دے خلیفہ تو کیا ہم سے کسی سے کہہ دے کچھ دیر کے لئے میری جگہ پہ بیٹھئے میں آتا ہوں مجھے تو بڑا بڑا محسوس ہوگا کہ میں مجھے خجور بیچنے نہیں آتے مجھے معلوم نہیں پتہ نہیں دکان کا کچھ نہیں میں یہاں کیا کروں گا بیٹھ کے لیکن امیر الومنین کی عظمتوں پہ میری لاکھر ہوئے خوربان مولا کیا عظمت ہے آپ یہ نہیں کہتے میں سے میں تمہار تو میں نہیں معلوم میں تمہارا امام ہوں تمہارا مولا ہوں خلیفات المسلمین ہوں حکومت ہے کچھ نہیں کہا میں سے ہم جلدی جانا جلدی آنا لیکن ساتھ ساتھ عدب بھی شکھاتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ساتھ کی تھی ساتھ میں بہت مؤدہ بندہ سے کہا کہا جلدی میں سے ہم جلدی جانا جلدی جانا جناب میں سے میں تمہار چلے مولا میرے رومنین بیٹھ گئے اب وہاں سے ایک منافق گزر رہا تھا کوفے میں کم ہی نہیں تھی پہنچ رہے ہیں حضرہ وہاں آیا اس نے کہا کہ علی نے کبھی خجور تو بیچے نہیں وہ اس نے سمجھا کہ میں دھوکہ دے لوں گا کہا یا علی ایک درہ میں کتنے خجور آتے ہیں مولا نے کہا اب تک تو کتنے لیتا رہا ہے اس نے جتنا وزن بنتا تھا کہا اتنا وزن بنتا اتنے ہمیشہ لیتا رہا ہوں کہا ایک درہ میں یہاں رکھ خجور تو لے جا آجا اس کے پاس تھا کھوٹا شکھا میں کہوں گا خود ہی کھوٹا سکھا تھا اب شاعر کہتا ہے اچانک میرے دھر میں آئے میں شعر کا سہارہ نہیں لیتا شاعر کہتا ہے کہ میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں عرفان کہتے ہیں معارفت کے آخری درجہ کو وہ کہتا ہے میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں کیسے دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لے جاؤ تو اب اس نے بڑی کوشش کی اس نے کہا یا علی یہ اب چھپا کے اس نے کہا کہ یا علی ایک درہم میں سکہ وہاں پہ رکھ دے خجور طول کے لے جا اس نے چھپا کے کپڑے کے نیچے رکھا اب وہ سمجھ رہا کہ چھپا کے لکھوں گا مولو کو کیا پتا چلے گا پتہ نہیں کس کس کا تجربہ کر کے آیا ہوا ہوگا اب اس نے وہ سکہ رکھا خجور طولے اور گھر چلنے لگا اچھا اب اس کی جو زوجہ تھی وہ انتہائی مومن آخات ہو ایسا تاریخ میں بہت ہوا کہ جناب آشیہ کو فرور نصیب ہوا بعد میں بھی سب جگہ تطبیق کرتے جائیے کہ حضران تو اب اس نے سوچا کہا کہ بھئی جا کے بی بی کو کہوں گا اور مولا کو مان ہمیشہ مولا مولا کہتی رہتی ہے تو جا کے بتاؤں گا اچھا جن کی کہیں ہی نہیں چلتے دنیا میں وہ گھر جا کے بڑی شیخییں بگاڑتے ہیں اب پورے رسے سوچتا ہوا آ رہا کہ میں یہ کہوں گا وہ کہوں گا علی کو اور مان یہ گھر پہنچا کہا کہ اور مان علی کو وہ بھی بہت کٹر قسم کی مومنہ تھی اب جو اردو حضرات جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ان کے صلاح سے اس کے ایمان کے اندر کہیں زلزلہ آنے والا نہیں تھا کہا کیوں کیا بات ہے تاجب شہر پہ کیا مولا نے پہ نہیں کہا کیوں کیا بات ہے کہا کہ میں تیرے مولا کو دھوکہ دے کے آ رہا ہوں اس نے کہا اچھا کیا کیا کہ ایک کھوٹا سکھا تھا کہیں اور تو چلنے والا نہیں تھا میں نے علی بن بیچالب سے اس سے خجور خرید لی ہیں کہا ذرا کھا کے دیکھ جیسے کہا کھا کے دیکھ اس نے کہا کیوں کہا تھا کھا اس نے خجور نکالا کہہ کرنے لگا اس نے کہا ایک کھوٹا سکھا تھا کہیں چلا لیتا یہ زہریلے خجور کیا کروں گا وہ تا جناب میں سے میں تعمار بوجہ کہا مولا میرے پیچھے کوئی سودا بھی کیا ساتھی اتنی ہے لیکن مولا کیا عاشق جب وہ عاشق ہیں تو ہم ان کے عاشق ہیں کہا مولا میرے پیچھے کوئی سودا کیا مولا نے کہا وہاں سکھا رکھا جناب میں سے میں تعمار نے کہا کہا مولا ایک سودا کیا وہ بھی کھوٹے سکھے گا کہا میں سے منتظر رہو ابھی ایمان میں اضافہ ہو جائے گا کتنے مواد میں واپس آ گیا کہا یا علی یہ خجور زہریلے ہیں مولا نے کہا تیرا سکھا کیسا تھا مولا نے کہا جو دیکھ کے بتائے وہ علی نہیں کہا کہ اپنا سکھا واپس لے جا خجوریں واپس ڈال دے اس نے سکھا لیا خجور ڈالنے لگا جناب میں سے میں تعمار نے کہا رک جا یہ زہریلے خجور یہاں نہ رکھ مولا نے کہا میں سے پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا میں سے یہ جب تک اس کے پاس ہے تب تک زہریلے ہیں جب یہاں واپس آئیں گے دوبارہ پہلے جیسے ہو جائیں گے جناب اسلوار راہم سلی اللہ اللہ یہ ہے مودت اتنا اس حد تک عشقوں میں رومین سے کہ پھر جو مولا کہہ دیں اس پہ پھر شبہ ذہن میں نہ آئے میں نے یہ پورا سمجھایا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ سادگی اور علم کا نہ ہونا کوئی حرج نہیں ہے جناب میں اتنا ہستی یہ ہے کہ ہمیں رومین خود سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شہدہ میں ہوگا کہ میں اتنا ہمیں میرے عشق کی میرے ولایت کی جرم میں قتل کیا جائے گا کہ مولا کیسے کہ انگلیوں کاٹ دیا جائے گا پاؤں کی انگلیوں کاٹی جائیں گی زبان تو کاٹا جائے گا سولی پہ چڑھا دیا جائے گا کہ میں اتنا ہمیں اتنا ہمیں جب حجاج شفاعت کروں گا ایسے مولا کے ماننے والے ہیں کہا میں اتنا ہمیں تمہیں اجازت ہے جب وہ کہے گا نا کہ اس ساخی کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہا مولا کتنی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوگا کہ میں اتنا ہمیں تمہار ایک بار کہا کر ایسا اس مولا ستر مرتبہ بھی ہو اگر ستر مرتبہ مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے زبان کو کاٹ دیا جائے آگے لگا کے خاک اڑا دی جائے تب بھی آپ تی شان میں گساخی نہیں کروں گا بھئی ایسا تو وقت نہیں آیا دنیا میں ابھی کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتے پاکستان میں ایسا وقت ہے عراق میں یا افغانستان حضرات اس حد تک عشق ہو اسی عراق کے اندر اسی اور چکوں پر خطوں پر دیکھ لیجئے جہاں پہ ماں نے عشق کس طرح سے سمجھایا ہے اولاد کو جہاں پہ جب دیکھا گیا عربائین پہ یا چند برس پہلے جب ایک بم پھٹا تو وہاں پہ ایک نوجوان سے پوچھا گیا کوئی خاندان کا رشدار تمہارا شہید ہو گیا کہ نہیں کہ کیوں رو رہے ہو پھر اتنا زیادہ کوئی زخمی ہوا ہے کہ نہیں کہ کیوں رو رہے ہو کہ اس بات سے رو رہا ہوں کہ میں شہید نہیں ہوا حضرات یہ عشق ہے اس حد تک عشق کامل امینین کی بارگاہ میں چاہتا تھا میری شہادت ہو سید شہدہ کی بارگاہ میں میں آؤ حضرات یہ کائنات کا میں بھی مسائے پہ نہیں آیا ہوں حضرات یہ کائنات کا نظام ہے اگر یہ چل رہا ہے تو یہ عزداری کے صدقے میں چل رہا ہے یہ آپ کے ولایت کو آپ کی مبدت کو بڑھاتی ہے آپ کو سمجھ میں تب آتا ہے اسلام کے جب آپ سید شہدہ کے بارگاہ میں آتے ہیں کوئی سید شہدہ ہو کسی ایسی بارگاہ کے اندر آئیں بڑے بڑی ہستیاں تھیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں جنابے محسم اتمار صاحب کہا مولا نے کہا محسم اتمار تمہیں میری ولایت کے جرم میں مارا جائے گا کہا مولا کہاں پہ کہا یہاں کوفے میں کہا مولا جگہ کہا اس ذرق پر سوری پہ لٹکایا جائے گا اب جنابے محسم اتمار ہر روز جا کے پانی دینے لگے کہا اگر علی کے عشق میں موت آنے والی ہے تو کل کی آتی آج 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 ہر روز پانی دے رہے ہیں یہ صرف فضال کے جملے پر اشکر رہا ہوں پانی دے رہے ہیں وہاں پہ لیکن کیا کروں بہت سے میں بزرگوں کے دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسوں ہیں صرف وہ محبت مودت کی وجہ سے عجیب و غریب ایک عالم تھا وہاں پہ پانی دے رہے ہیں ہر روز پانی دے رہے ہیں لوگوں نے سوال کیا محسم اتمار یہ درخ تو تیرا نہیں ہے یہ درخ تیرا نہیں ہے تیرا تو کہیں پہ اور باغ ہے تو کہیں اور سے خجور لیتا ہے اس درخ کو پانی کیوں دیتا ہے کہا تم نہیں سمجھ سکتے یہ ولایت کا معاملہ یہاں ولایت کا رشتہ ہے بڑے عجیب و غریب بندہ سے ہر روز جاتے اس گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے جس کا درخ تھا وہ درخ ایک دن خوشک ہو گیا اب اس پر پھل نہیں آتا تھا سارے پتے جھڑ گئے بس ایک تنہ کھڑا رہتا ہے آپ نے کہا خجور کی درخ کا تنہ بڑا سخت ہوتا ہے کھڑا وایا اب اس کے صاحب میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں ہر روز دعائیں آکے پڑھتے ہیں کہا کیا بات ہے یہاں کیوں آتے ہو کہا یہاں میری شہادت ہے کہا درخ تو خوشک ہو گیا کہا میرے مولا نے کہا تھا یہاں ہے تو بس یہی ہے اب ایک مرتبہ حجاج نے کہا کہ مجھے کسی ایسے آدمی کو لے کیا ہو کئی دنوں سے میں نے خون نہیں دیکھا کسی علی کے چاہنے والے کا کھانا کھانے سے پہلے چاہتا ہوں کے علی کے کسی چاہنے والے قتل کرو رہوں تو بلائیا گیا جنابیں محثم تمار کو لے کی آئے جب ایک مرتبہ لائے تو کہا بتا جس کے جملے کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا نا کی ہے زیادت کی جملے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا مولا نے خود بتایا بتا تیرے مولا نے تجھے کیا کہا تھا حجاج نے جناب میں محثمم تمار سے پوچھا بتا تیرے مولا نے کیا کہا تھا کیسے قتل کروں گا کہا کہا تھا تو میری انگلیاں کٹے گا ہاتھوں پاؤں کی سولی پر چڑھائے گا زبان کٹے گا اب درخت نہیں بتایا ایک مرتبہ جناب ایسا میں تنمار نے کہہ دیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے مولوک کو معذر اللہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں تیرے زبان نہیں کٹوں گا افراد کو کہا جاؤ جا کے اس کو سولی چڑھا دو اب جب سولی چڑھا دیا گیا ہاتھوں میں کیلے ہیں انگلیاں کٹ چکی ہیں ایک مرتبہ کہا اے کوفے والو آخری مرتبہ میسم کی زبانی علی کے فضائل سنتے جاؤ دوبارہ موقع نہیں ملے گا اب ایک مرتبہ سارا کا سارا کوفہ جمع ہونے لگا لوگ جمع ہو گئے جب ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا کہا میں اس امام کا ماننے والا ہوں کہ جس نے دونوں قبلوں پر نماز پڑھی ہے کہ میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس نے دو تلواروں سے جنگ کی ہے میں اس امام کا ماننے والا ہوں جو کعبہ کوسین و ادنہ پہ گیا جو خانہ کعبہ میں آیا مسجد سے گیا جب ایک مرتبہ فضائل شروع کیے حجاج نے سوال کیا کہا کیا بات ہے یہ مجمع کیوں لگا اس طرف کم میسے میں تمہار علی کے فضائل سنا رہا کہا جاؤ جا کے زبان کار دو جیسے زبان کارٹنے لگے کہا حجاج سے کہہ دینا جھوٹا وہ ہے میرا مولا نہیں سارے سلمان ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر دے کر میسا مسلمان کو کہتی ہے نظر ایسے ہوتے ہیں علی کے